اسلام علیکم فرنڈز رشمہ خان ریسپیز اور بلوکس آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریہ سے ہیں تو فرنڈز آج میں کچھ ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں چھوٹو سلے کے بڑھو تک یہ سب کو پسند آنے والی ہے جو لوگ بینگن کھانا پسند نہیں کرتے ہیں ایک بار اس طرح سے یہ ریسپی آپ لوگ بنا کر کھائیے انشاءاللہ جو بینگن نہیں کھاتے ہیں وہ بھی مانگ مانگ کے کھائیں گے آپ لوگوں سے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں آج کی میں بینگن کی ریسپی تو چلیے یہاں پر میں نے فرنڈز لے لیا ہے دو بڑے سائز کے بینگن آپ جتنا چاہاں اتنا لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم پہلے اس کو کٹ کر لیں گے تو ایک بینگن میں سے ہم اس کو چار پیسز میں کٹ کر لیں گے اگر زیادہ بڑا بینگن ہے تو آپ جو ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے چار پیسز کر لیا ہے تو اس کو اس طرح سے کٹ کر لیجئے اور جو ہم اس طرح سے گول شیپ میں کٹیں گے اس میں سے ہمیں چار پیس اس طرح سے کٹ کر لینا ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے دھیان سے بہت سمپل اور بہت ہی ایزی ہے اس طرح سے کٹنگ کر لیجئے اور اسی طرح سے سارے بینگن کو ہم کٹ لیں گے تو یہاں پر میں نے دونوں بینگن جو ہے وہ کٹ کر اس طرح سے یہاں پر تیار کر لیے ہیں تو ماشاء اللہ بہت زیادہ سمپل اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تو اس کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو بینگن کاٹنے کے بعد اس طرح سے تھوڑا سا کالا پن ہو جاتا ہے بینگن میں تو جب تک ہم اس کو پانی میں اس طرح سے بھگو کر رکھیں گے تاکہ بینگن ہمارے کالے نہ پڑے تو پانی میں ہی آپ اس کو بھگو کر رکھیں تب تک کہ ہم اس کا یوز نہیں کرنے والے ہیں جب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں بینگن کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے پانی میں ڈپ کر کر اور یہاں پر میں نے دوسرا باؤل لے لیا ہے اس میں میں لے رہی ہوں بیسن جی آپ سمجھ ہی گہے ہوں گے کہ میں آج بینگن کے پکوڑے بنانے جا رہی ہوں جو کہ کچھ الگ طریقے سے بناوں گے انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے آپ کو تو یہاں پر میں نے دو کٹوری بھر کر بیسن لے لیا ہے یہاں پر میں موٹا والا بیسن یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے کالی مرچ کا پورڈر اور یہاں پر میں ڈال دوں گے ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال گے ایک چھٹکی یہاں پر ڈال دوں گے میں ہنگ ہنگ سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اب یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ گرم مسالہ یعنی کہ ون ٹی سپون گرم مسالہ جو کہ میرا ہوم میڈ ہے اور ہاف ٹی سپون اب ہم یہاں ڈال رہے ہیں ریڈ چلی پورڈر یعنی کہ لال مرچ کا پورڈر ڈالیں گے اور یہاں پر اس کو اچھا سا فلیور اور بڑیہ سا دم چٹ پٹا ٹیسٹ دینے کے لئے میں یہاں پر تندوری مسالہ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس ٹکن مسالہ یا جو بھی مسالہ آپ یہاں ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے کوئی بھی تو آپ ایک چمہ چٹ چٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں تو فرنس یہاں پر میں نے ڈال دیا ون ٹی سپون تندوری مسالہ جس سے فلیور بہت ہی بڑی آئے گا ٹیسٹ ایک دم آلگ آتا ہے اب یہاں پر ساری چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کا بیٹر تیار کر لیں گے ایک دم سموتھ اس کا بیٹر ہمیں تیار کرنا ہے نہ ہی زیادہ پتلا نہ ہی زیادہ گاڑا بنانا ہے سمپلی جیسے ہم پکوڑوں کے لیے بیسن تیار کرتے ہیں ایک دم ویسے ہی ہمیں یہاں پر تیار کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں نے اس طرح کا دیکھئے بیٹر تیار کر لیا ہے اگر یہاں پر چاہیں تو آپ کوئی بھی فوٹ کلر یوز کر سکتے ہیں مگر آج میں ایسے ہی بنا رہی ہوں دیکھئے اس کی کنسسٹینسی جو ہے اس طرح کی اتنا گاڑا ہے اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے تو بیٹر کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ریس پر لگ بگ دس میٹ تک کے لیے جب تک میں نے یہاں پر فلیم آن کر لیے بسم اللہ کر کا چلی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے توا رکھ دیا ہے تب میں میں نے اوئل ڈال دیا ہے لگ بگ 250 گرام میں نے یہاں پر 200 گرام تیل ڈال دیا دی فرائی کریں گے پکوڑوں کو اور اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم بینگن کی جو ہم نے پیسز کٹ کر رہے تھے اور اس کو ہم ڈپ کر دیں گے اپنے بیٹر میں تو دیکھئے اس طرح سے میں نے ایک ایک کر کے آئل میں چھوڑ دیا جتنا ایک بار میں فرائی ہو پائیں گے اتنا میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور جیسی ایک سائیڈ سے فرائی ہو جائیں گے تو اس کو پلٹ دیں گے یقین مانیے گا جو بھی آپ آپ پکوڑے کھاتے ہیں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ایک دم الگ ہوتا ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئیں گے اوپر سے اتنے زیادہ کورکورے بنتے ہیں اور اندر سے ایک دم سوفٹ بنتے ہیں بہت زیادہ لاجبا وہ ٹیسٹی لگتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ لوگ ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو یہ رمضان سپیشل میں بنا رہی ہوں رمضان آنے والے ہیں تو ہم لوگ اچھی سا اچھی ریسپیز بناتے ہیں روزے افتار کے لیے تو یہ رمضان سپیشل آج کی میں ریسپی بنا رہی ہوں تو ایک بار ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور آپ رمضان میں بنا کر کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی اور دیکھئے دیکھنے میں کتنی زیادہ بڑیا لگ رہی تو یہاں پر میری پلیٹنگ بھی تیار ہے بہت زیادہ لاجواب اور ٹیسٹی لگ رہے ہیں دیکھنے میں ہی اور کھانے میں اتنی زیادہ بہتری لگ رہے تھے فرنس آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ جتنا ہوتے نہ اتنے کم تھے تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا فرنس اچھی سی ریسی پی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا موسیقی